آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کیا نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وضائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاپ لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وضائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس قرآن سواب بھی آپ تک پہنٹا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں ہمارے وضائفوں کو شیئر بھی کریں لائک کریں یقین مانیں کہ اگر آپ ہماری وضائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کے جو آپ نے وضائف سینڈ کیے ہوں گے لوگوں کو بتائیں ہوں گے کوئی نہ کوئی تو وہ وضائف کرے گا اس فیسے علیہ السواب آپ تک بہتے رہے گا بسم اللہ کا ایک وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں بسم اللہ کا وظیفہ کو بتا دے جو آپ کی ہر مشکل کو دور کر دے گا آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا آج میں بسم اللہ کا ایک ایسا وظیفہ اور طریقہ بتاؤں گی جو آپ کو پہلے کبھی نہ کسی نے بتایا ہوگا بسم اللہ کا وظیفہ سب سے پہلے کیا جائیں تو وہ بچوں کے لیے کیا جائیں ایک بچہ بہت زیادہ شیطان ہے ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت آپ سے بتمیزی کرتا ہے بڑا ہو جائے تو بہت بتمیزی کرتا ہے چھوٹا ہے تو بہت زیادہ روتا ہو پریشان کرتا ہو وال ماں باپ کو کبھی کس چیز کے لئے کبھی کس چیز کے لئے تنگ کرتا ہو اس کی روح کو سکون دینے کے لیے آج میں ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ تمام مشکلوں کا جو وظیفہ ہے اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی بچوں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے بچہ ہے بہت روتا ہے شیطانیہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے بہت سے گھر میں ہی پرابلم ہے بچی ہو یا بچہ ہو بچی ہو یا بچہ ہو اس کے الٹے کان لیفٹ سائیڈ والے کان میں آپ نے اعوذ باللہ ہمینہ شریعت وانی رچی پڑھنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے آپ سات جو تھپڑ ہیں ہلکے سے ایسے ہلکے سے جیسے تھپکی لگاتے ہیں تو وہ آپ نے بچے کے حرام مغز ہوتا ہے جہاں پر دماغ اکثر بچوں کی جہاں پر دماغ کے سینڈر میں ایک پھول سابی ہوتا ہے بالوں کا وہاں پر آپ نے وہ تھپڑ دی ان سے ساتھ ہلکے تھپ تھپ آ دینے اب دوسرے کان میں یعنی سیدھے کان میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر اس کے سر پہ تھپ تھپ آ دینے آپ یقین مانیں یہ ایسا عمل ہے یہ ایسا ایک وصیفہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کب ہے آپ روزانہ نہیں کریں گے جب آپ کو بچہ تنگ کریں آپ تب ہی عمل کریں گے بچی تنگ کریں تب ہی عمل کریں گے آپ یقین مانیں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا سات دفعہ یہ عمل دھورانے سے چاہے وہ ایک ہی دن میں ہو چاہے وہ ایک ہفتے میں ہو یا اکیس دنوں میں ہو سات دفعہ آپ نے بس یہ عمل دھورانے بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے بسم اللہ ہی اتری تھی عوض بللہ کے بعد بسم اللہ کی ہی رحمتِ ہم پر آئی تھی کہ شروع اللہ کے نام سے ٹھیک ہے یہ ایک وظیفہ بچوں کے لئے ہو گیا اور جو بچے پڑھائی میں تن کرتے ہیں جو بچے فیل آتے ہیں جو بچے پڑھائی میں پاس نہیں ہوتے فیل ہوتے ان کے لئے بھی یہ وظیفہ ہے ان کا طریقہ کیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بسکٹ لے لیں بسکٹ کے اوپر ساتھ سو چیاسی لکھتے ٹھیک ہے کوئی بیمار ہے کوئی بڑا بیمار ہے اس کے لئے بھی کوئی میٹھا لے لیں بسکٹ بریٹ اور روٹی کا ٹکڑا اس طرح کے چیزوں پر بسم اللہ ساتھ سو چیاسی لکھنا ہے جیسے قرآن پا کے اوپر وہ لفظوں میں نہیں ہوتا چھوٹی رومن گنتی ہوتی ہے یا عربی گنتی بھی کہتے ہیں اس کو ورڈز کہتے ہیں تو ان کے وہ جو ہوتا ہے نا ساتھ سو چیاسی وہ لکھنا ہے عام گنتی والا ساتھ سو چیاسی نہیں لکھنا پاکستانی والی ٹھیک ہے نا ساتھ سو چیاسی ساتھ سو چیاسی جو انسہ ہے آپ نے وہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ ٹکڑا روٹی کا بسکٹ یا کچھ بھی جس پر آپ نے لکھا ہے کسی چھوڑی کی نوک سے لکھ سکتے ہیں کاٹی دا چیز سے لکھ سکتے ہیں اور کسی سٹک سے لکھ سکتے ہیں کسی چیز سے لکھ سکتے ہیں پینسل سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ نے جو انسہ ہے اس کو کھلا دی بیمار کو کھلا دیں یا جو بچے فیل ہوتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں دماغ بھی کمزور ہے ان کو کھلا دیں یقین مانے ان کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا الحمدللہ یہ مشکل وقت کیلئے وظیفہ آپ کو میں بتاتی ہوں آپ نے 101 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اگر کوئی بھی مشکل دنیا کی آگئی کوئی پریشانی آگئی ہے آپ کو دل ڈر رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کرنا جاتے ہیں تو ضرور یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ پریشانی مشکل آسان ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی اب آپ نے پڑھنا کتنے دن ہے صرف اور صرف تین دن پڑھنا ہے یا پھر زیادہ کرنا ہے تو سات دن کر لیں اور آپ کی مشکل انہی دنوں میں حد ہو جائے گی آپ رات کو پڑھ کے سوئیں تو رات تو رات آپ کی مشکل حد ہو جائے گی آپ اس کو فجر کے ٹیم بھی پڑھ سکتے ہیں اگر زیادہ جلدی ختم کرنی ہے تو پھر سات سو چھاسی مرتبہ ہی پڑھ لیں اگر ایک دن میں اپنے مشکل ہے بہت زیادہ ہے آپ نے رات کو صبح ختم ہونی چاہیے کوئی کام اڑا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کے پاس آپ میں جانا ہے کسی سے پیسے لینے جانا ہے یا کسی پاس آپ کا قرض ہے وہ لینے جانا ہے آپ یقین مانے سات سو چھاسی مرتبہ رات کو تسبیح کے پر گنتی کر کے پڑھ کے آپ سوچیں صبح تک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا قوم یہاں تک کسی سے پیسے بھی لینے وہ آپ ایک گھر میں دیکھ جائے گا اس کی اتنی برکت ہے اولا خطرو شیف کبھی نہیں بھولیے گا دعاوں کو پر لگتے ہیں اور اس بہن کو یاد رکھئے گا وظیفے کو لوگوں تک پنچائیں لوگوں تک شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اللہ پاکی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی آپ کی تھوڑی سی حمد و قابش سے یہ رحمت آپ کو آخرت میں ضرورتہ فرمائے گی اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لیکن اتنے نایاب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے شوہر بیوی کی محبت کے لئے یہ بہت نایاب وظیفہ ہے آپ طریقے سے اگر کریں گے اور شریعت کے خلاف نہیں کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایسی نایاب اللہ پاک نے سورہ کے اندر لفظ ادا کیے ہیں کیا آپ کی سوچ ہے سب سے آخر میں آپ چلے جائیں گے سورہ یاسین صورت کے تو اس میں دیکھیں گے لکھا ہوگا کن پھر لکھا ہوگا فایا کن کن فایا کن ٹھیک ہے نا اب جب کن کہنا ہے اپنے ذہن میں جو خط دیکھیں اب یہ جو وظیفہ ہے کون کون کر سکتا ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جس سے کوئی بہن بھائی ناراض ہو جس سے کوئی عزیز و اقارب ناراض ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ ہم سے بول پڑے ہماری ساتھ ناراض کی ختم کر دے اور ہمارے ساتھ وہ محبت اس کے ساتھ ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو اس کے لئے یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کہ یہ آیت مبارکہ کا میں آپ کو دو تین اس کے طریقے بھی بتاؤں گی الحمدللہ اور آپ کو دعا قبول کرنے کا بھی اس میں طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب کن پڑنا ہے اگر کوئی بیوی سے شوہر ناراض ہے یہ شوہر سے بیوی ناراض ہے تو اس کے لئے پہلے یہ وظیفہ آپ کریں کرنا کیا ہے آپ نے کن کے درمیان کے فاصلے میں آپ نے دعا مانگنی ہے آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں آپ دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے جو میاں ہیں یا میرے جو ہزبنڈ ہیں یا میرے شوہر ہیں ان کے دل میں محبت عطا فرما دے کن ہو جا یا اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں محبت عطا فرما دے اور وہ بی بی ایسے کہے اور تصور میں اپنے شوہر کا دماغ میں رکھے تصور بنائے رکھے اور پھر فوراں کہے فایا کن ہو گیا یقین مانے کہ بس یہ لفظ کافی ہے آپ فرض کریں آپ تصور میں گئے رہے ہیں اب آپ حقیقت میں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ہزبنڈ جو ان سے ہیں آپ کے سامنے ہو یا کسی بی بی کے شوہر نراز ہو تو وہ کیا کہیں وہ سامنے بیٹھے ہو تو بس دل میں دعا کرے کن دیکھی انہیں پھر کہ فایا کن الحمدلی اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تین دن کے اندر اندر یہ تین دن کا وظیفہ ہے ان کو تصور میں لاکے پڑے اور روزانہ اگر وہ یقین مانے ایک دفعہ بھی پڑتی ہیں یہ الحمدلی اللہ بہت محبت قائم ہوتی ہے بہت زاحت قائم ہوتی ہے تو اس سے لا جواب وظیفہ اور میرے نصیب کوئی بھی نہیں ہے اللہ الحمدلی اللہ قرآن پاک کے دل کی یہ آیت ہے اور اس کو ضرور ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں اگر کوئی آپ کا اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے جا چکا ہے آپ سے تو آپ لازمانی یہ وظیفہ کریں کسی کے والد ناراض ہیں کسی کی والدہ ناراض ہیں کسی کا بھائی ناراض ہے کسی کی بہن ناراض ہے کسی کا شوہر ناراض ہے کسی کی بیوی ناراض ہے کسی کا کوئی بیٹا ناراض ہے کسی کی کوئی بیٹی ناراض ہے تو ضرور کریں لیکن ایک بات جاتے ہوئے ضرور کہوں گی اپنوں کو ناراض نہ کیا کریں اپنے ہی تو ہیں جو آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کبھی بھی لفظ سخت ایسے نہ بولیں جس کے بعد آپ کو موقع ہی نہ ملے ان سے معافی مانگنے کا خدا نہ خاصا آپ کوئی ایسا الفاظ بول دیتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ پشتاتے رہیں گے ساری زندگی اپنوں سے کبھی بھی سخت الفاظ نہیں بولیں آج کل کی اولادیں اتنے دل سخت ان کے ہو گئے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہیں آج کل میاں بیوی کے اندر پیار محبت ہے بیوی ہے تو میاں کے ساتھ مطلب کہ بے یقینی اختیار کر چکی ہے اور اگر مرد ہے تو بیوی کے ساتھ بے یقینی اختیار کر چکا ہے چھٹی چھٹی باتوں کو آپ اگنور کیا کریں اور آپس میں اپنا محبت اور اپنے آپس کا طلب کو مضبوط رکھیں جتنا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے سب سے پہلے دنیا میں مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہی اترا تھا تو یہی رشتہ جو سب سے مضبوط بھی ہے اور سب سے کمزور بھی ہے اگر آپ کو کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے اگر آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے آپ اس وقت چپ کر جائے کرو اس کے بعد وہ خموش ہو جائے کرے گا آپ خود دیکھئے گا جب آپ کوئی بول رہا ہو تو آپ معذرت کے ساتھ میرے گلے میں وہ تکلیف ہو ہے تو آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں تو اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی بہن ناراض ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو اچھے الفاظ کہو تھوڑا سا وہ گصہ کرتا بھی اس کے لئے برا نہیں سوچو تو وہ دیکھئے گا اس کے بعد فوراں آپ سے آگے